اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث 3470 کے بارے میں جس میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا قصہ ہے یہ ایک ایسا قاتل ہے جس نے سو لوگوں کا خون کیا سو لوگوں کا خون کرنے والا بھلا جنت میں کیسے جا سکتا ہے لیکن حدیث کے مطابق تو بات کچھ اور ہے اس پر کچھ سوالات لوگ اٹھاتے ہیں بعض غیر مسلم بھی اس حدیث پر کچھ سوالات اٹھاتے ہیں آئیے ان تمام چیزوں کو آج دیکھتے ہیں اور اس حدیث شریف کی تفسیر تشریح بھی دیکھتے ہیں آغاز کرتے ہیں امام بخاری کی حدیث جو 3470 ہے اس سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنو اسرائیل میں ایک شخص نے 99 یعنی کہ 99 انسانوں کو قتل کر دیا پھر وہ یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے نکلا کہ میں کبھی بخشا بھی جاؤں گا کہ نہیں کیا میری بخشش بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں تو پس وہ ایک راہب کے پاس آیا پس اس سے سوال کیا کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا نہیں تو اب اسے غصہ آیا کہ بھئی اب ایک ایسا آدمی ہوں جس کی توبہ قبولی نہیں ہو سکتی تو غصے میں آ کے اس نے اس راہب کو بھی مار دیا تو اب ہو گئے کل سو لوگ پھر اس نے اپنا مسئلہ معلوم کیا تو اس سے ایک عالم مرد نے کہا کہ تم فلا فلا بستی میں جانا پس اس کو راستے میں موت نے آ لیا تو اس نے اپنے سینے کو اس بستی کے قریب کر دیا تب رحمت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے متعلق بحث ہوئی پس اللہ عز و جل نے اس فاصلے کے متعلق وہی فرمائی کہ تو قریب ہو جا اور اس جگہ کے متعلق وہی فرمائی کہ تو بعید ہو جا اور فرمایا ان دونوں جگہوں کی پیمائش کرو اب بستی والی جگہ ایک بالش قریب تھی تو اس کو بخش دیا گیا بخاری شریف میں یہ روایت آتی ہے یہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے متفق ان علیہ روایت ہے پھر سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے پھر حیلیت الاولیاء میں بھی اسے ذکر کیا گیا اس کی بھی وجہ بتاؤں گا کہ حیلیت الاولیاء میں یہ کیوں آئی ہے اور پھر مستدی امام احمد میں بھی آتی ہے پھر اور کئی کتب حدیث میں آتی ہے تو اب کیا ہوا اس کو میں ذرہا اکسپلین کروں پھر اس کے بعد تشریحات کی طرف اور بھی جاتا ہوں علامہ بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ امدت القاری بخاری شریف کی شرائع ہے بہت مشہور شرائع ہے علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی آپ حنفی المسلک ہے حنفی المذہب ہے بلکہ آپ متوفی ہیں ایٹھ ہنڈرڈ ان فیفٹی فائیو حجری کے آپ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بات ذکر ہے پھر وہ مسئلہ معلوم کرنے کے لئے نکلا یعنی یہ معلوم کرنے کے لئے نکلا کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں کیونکہ حدیث میں ظاہراً یہ الفاظ موجود نہیں ہے پس یہی ہے کہ وہ مسئلہ معلوم کرنے کے لئے نکلا تو آپ نے اس کی شرائع میں فرمایا کہ وہ یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لئے نکلا کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں صحیح مسلم میں حضرت قطادہ سے منقول ہے کہ وہ پوچھتا پھر رہا تھا کہ روح زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے تو بعض حدیث کی کتابوں میں بعض الفاظ کی زیادتی ہوتی ہے اور بعض حدیث کی کتابوں میں بعض الفاظ قلیل تھوڑے الفاظ میں روایت ہوتی ہے تو بارال وہ پوچھتا پھر رہا تھا کہ سارے عالم میں سب سے بڑا عالم کون ہے تو اس کی ایک راہب کی طرف رہنمائی کی گئی ایک آدمی نے بتایا کہ فلا جگہ چلا جا پس وہ راہب کے پاس گیا راہب دراصل جو ہے یہ نصارہ کے ہاں ایک ریلیجس ٹرمنالوجی ہے یہ رہبان جو ورڈ ہوتا ہے یہ پلورل ہے اور راہب اس کا سنگیولر اس کا معنی کیا ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا اور عبادت گزار ہو اور دنیا کے عیش و عشرت اور دنیا کی لذتوں کو ترک کرنے والا ہو اسلام میں راہب بننے کی جسے آپ کہتے ہیں نا رہبانیت اس کی اجازت نہیں ہے اسلام زاہد بننے کو کہتا ہے راہب بننے کو نہیں کہتا لیکن عیسائیوں کے ہاں ابھی بھی راہب ہوتے ہیں اور اسی کی طرف فروغ ہے بارال تو اس میں یہ خبر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائی جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہوگا کیونکہ عیسائی مذہب جو ہے وہ باد ہی میں سامنے آیا تو کیونکہ رہبانیت کی یہ جو بدت ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے خود نکالی تھی جیسا کہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے اس کی ہم تفصیل میں نہیں جاتے بارال اس سے ایک مرد نے کہا کہ تم فلا فلا بستی میں جاؤ حشام کی روایت میں ہے کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور اپنے علاقے میں لوٹ کر نہ جاؤ کیونکہ وہ برا علاقہ ہے پس وہ روانہ ہوا ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھا کہ اس کو موت نے آ لیا اس سے مراد یہ ہے کہ اس پر موت کی علامتیں آ گئیں تو اس نے اپنے سینے کو اس بستی کے قریب کر دیا تو اس کے متعلق فرشتوں نے بحث کی تو حشام کی روایت میں کہ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ ہمارے پاس توبہ کرتے ہوئے اور دل سے اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے آیا تھا اور عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا تب ان کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا اور اس نے کہا ان دونوں زمینوں کے فاصلے کی پیمائش کر لو ان کو ناپ لو measure the distance from here جہاں یہ آدمی مرا ہے to the place where he was going اس بستی کی طرف جہاں یہ جا رہا تھا اور ادھر سے بھی پیمائش کر لو جہاں سے آ رہا تھا تو اس زمین کی طرف وہی کی گئی جہاں یہ جا رہا تھا کہ تو سمٹ جا قریب آ جا اور جس زمین سے وہ چلا تھا اس کی طرف وہی کی گئی کہ تو پھیل جا دور ہو جا تو پھر وہاں سے جہاں کی طرف وہ جا رہا تھا distance کم ہو گیا تو رحمت کے فرشتوں کہ حق میں فیصلہ ہو گیا اور جہاں سے آ رہا تھا وہ دور ہو گئی تو عذاب کے فرشتوں کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا کہ بھئی وہ تو برائی سے دور تھا اور اچھائی کے قریب تھا اس لیے رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے تو بجائے سجین میں جانے کے اس کا معاملہ علیین والا ہو گیا سمجھ رہے ہیں آپ اب اسی وجہ سے یہ واقعہ جو ہے وہ حلیت الاولیاء میں بھی آیا ہے کہ ہشام کی روایت میں جو الفاظ ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ جا رہا تھا جہاں ایسے لوگ تھے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے کہ تم ان کے ساتھ مل کر عبادت کرو قرآن کریم میں سورہ فجر میں آپ نے یہ آیاء مبارکہ دیکھی ہوں گی شاید یاد بھی کی ہوں گی کہ میرے عبادت کرنے والوں میں داخل ہو جا اللہ اکبر اسی کی طرف اشارہ ہے ان لوگوں میں شامل ہو جا جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر لوٹ کرنا جائی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا فدخلی جنتی تو پھر وہ تمہیں جنتوں میں داخل کرتے گا کہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا اور یہی وجہ ہے کہ حلیت العلیاء میں بھی آئی ہے کہ یہ اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا اللہ والوں کی طرف سفر کرنا یہ اس حدیث سے ثابت ہو گیا اللہ والوں کی طرف اولیاء اللہ کی طرف سفر کر کے جانا ان کی صحبتوں کو اختیار کرنا ان کی سنگتوں کو اختیار کرنا ان کے پاس رکھ جانا ان کے پاس رہ جانا ان سے تربیت حاصل کرنا یہ تمام چیزیں اس روایت میں سموک دی گئی ہیں اچھا ابو لیس امرقندی نے تنبیح الغافلین میں ذکر کیا ہے کہ نیک لوگوں کی زمین کا نام تو نصرہ تھا اور جس بستی سے وہ آ رہا تھا اس کا نام کفرہ تھا اب اس حدیث پر یہ اعتراض ہے جو لوگ معترضین ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہنے کا مقصد ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو مسلمان تو نہیں کرے گا مسلمان کے دماغ میں ایک سوال آ سکتا ہے کسی دماغ میں سوال آ سکتا ہے یا کوئی اعتراض کرے کہ بھئی سو آدمیوں کو قتل کرنے والا اور آدمیوں کا قتل جو ہے وہ حقوق العباد میں ڈاکہ ہے اور حقوق العباد کی معافی تو پھر انہی سے ملے گی جن کے ساتھ حق تلفی ہوئی ہے تو حقوق العباد میں ڈاکہ مارا سو بندوں کا قتل کر دیا اور آدمیوں کے حقوق تو توبہ سے ساکت نہیں ہوتے معاف تو وہی کر سکتا ہے جس کے حق میں ڈاکہ مارا گیا اور وہ تو زندہ ہے ہی نہیں تو جو زندہ ہے ہی نہیں اس کی طرف سے معافی کیسے ہو سکتی ہے تو پھر یہ جنت کا فیصلہ کیسے ہو گیا رحمت کے فرشتے سے کیسے لے گئے تو اس کا جواب امدت القاری میں موجود ہے علامہ اینی رحمت اللہ علیہ دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو جن لوگوں کے اس پر حقوق ہوتے ہیں اللہ ان کو رازی کر دیتا ہے اور جب اللہ کسی کو رازی کرتا ہے تو اسے کیا دیتا ہے اگر وہ ایمان والا ہو تو جنت دیتا ہے اور اگر کوئی کافر و مشرق ہوگا تو جہنم کے عذاب میں کمی ہو جائے گی اس کے تو بہرحال کیا معلوم ہوا کہ قتل سمیت تمام کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا تو مشروع ہے یہ انسان اگر یہ سوچ لیے میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کی میرے تو معافی ہوئی نہیں سکتی میری معافی کیسے ہو سکتی ہے میں مجھے تو اللہ تعالیٰ کبھی معافی نہیں کرے گا یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو توبہ تو گناہوں سے مشروع ہے اچھا قاضی آیاز نے کہا کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ تمام گناہوں کی طرح قتل کے گناہ کو بھی قتل جو ہے یہ توبہ جو ہے وہ یہ قتل کے گناہ کو بھی مٹا دیتی ہے اب اس پر اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں تو یہ تصریح ہے کہ قتل کا گناہ معافی نہیں ہوتا پہ سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ خَانِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَعَجَّنَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غزب ہوگا اور وہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے تو یہاں تو مسلمان کو قصداً قتل کرنے پر دوزخ کی سزا اور ہمیشکی کا پروانہ ہے تو پھر یہ کیا بات ہوئی اور حدیث تو قرآن کے مخالف ہو نہیں سکتی اور وہ بھی درجہ صحیح کی متفقن علی روایت تو اب علماء نے کہا ہے کہ اس اعتراض کے پھر جوابات دیئے ہیں علماء نے ایک بھی نہیں کئی جوابات دیئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب مشتق پر کوئی حکم لگایا جائے تو اس کا ماخذ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے اور یہاں مشتق جو ہے وہ مومنن کا لفظ ہے اور اس کا ماخذ اشتقاق ایمان ہے تو اس آیت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے کسی مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے قتل کیا تو اس کی سزا دائمی جہنم ہے اور جو شخص کسی مومن کو اس کے ایمان کے سبب سے قتل کرے تو وہ کافر ہوگا ایمان والے کو ایمان کی وجہ سے قتل کرنا کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو قتل کروں تو قتل کرنے والا تو کافر ہوگا اور اس کی سزا دائمی جہنم ہے پھر کافر کی تو اور جو شخص کسی مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے نہ قتل کرے بلکہ کسی اور سبب سے قتل کرے تو اس کی یہ سزا نہیں کہ ہمیشہ جہنم میں بڑا رہے ہیں یہ اس کا ایک جواب ہے پھر بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ اس آیت میں ہر چند کے عموم ہے مگر اس سے مراد یہ ہے کہ جو کافر کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی سزا دائی بھی جہنم ہے اور یہ آیت عام مخصوص عن البعض ہے عام تو ہے پر خاص کے ساتھ مخصوص ہے کہ جس کی تشریح پہلے بیان کیے میں نے پھر بعض نے اس کو یوں بھی کہا کہ اور اگر بالفرد اس آیت میں کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا مراد ہو تو اس آیت کا معنی یہ کہ وہ مسلمان دائیمی جہنم کی سزا کا مستحق ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کو ضرور وہ سزا ملے گی اور بعض نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں خلود سے مراد دوام نہ ہو کہ بھئی داخل تو ہو گیا ہے خالدن تو ہے اس میں لیکن دوام نہ ہے کہ ہمیشہ کی میں اسی حالت میں رہے گا بلکہ مکسن طویل مراد ہے یعنی کہ وہ طویل عرصے تک جہنم میں رہے گا یہ مراد نہیں کہ ہمیشہ رہے گا کیونکہ خالدن فیہا ہے خالدن فیہا ابدا نہیں ہے ابدا کی شرط نہیں ہے نا آگے اچھا پھر اس آیت میں یہ شرط محضوف ہے کہ اگر اس کی مغفرت نہ کی گئی یا اس کی توبہ قبول نہ کی گئی گویا اس صورت میں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا بعض نے اس کی آیت میں یہ تشریبی بیان فرمائی پھر بعض نے کہا کہ یہ آیت انشاء تخفیف پر محمول ہے یعنی مسلمانوں کو ڈرانے کے لئے دائمی عذاب کا ذکر فرمایا گیا اور بعض نے کہا کہ اگر کسی مسلمان نے قتل کو معمولی کام سمجھا تو اس کی یہ سزا ہے مطلقاً قتل کی یہ سزا نہیں ہے پھر بعض نے کہا کہ اگر کسی نے قتل مسلم کے حرام ہونے کا انکار کر دیا تو پھر اس کی یہ سزا ہے اور بعض نے کہا کہ اگر کسی نے حلال اور جائز سمجھ کر مسلمان کو قتل کر دیا تو پھر اس کی یہ سزا ہے اور بعض نے کہا یہ آیت تغلیل کے مالیے ہے اور زجر و توبیخ پر محمول ہے اور اس حدیث میں بارال اس کی کئی تشریحات آتی ہیں حسائے مبارکہ کی تو بارال اس حدیث میں عالم کی عابد پر فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کیونکہ جس نے پہلے اس قاتل سے کہا تھا کہ تمہاری بخشش نہیں ہوگی وہ کوئی عابد آدمی تھا ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں بظاہر آپ کو عبادت گزار نظر آتے ہیں وہ عابد ہوتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے ہیں لوگ ان سے مسئلے پوچھنے چلے جاتے ہیں وہ مسئلوں کا صحیح حل نہیں بتاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے لوگ جو عابد ہوتے ہیں بڑے سخت مزاج بھی ہو جاتے ہیں ان میں سختی آ جاتی ہے علم کی رحمت نہیں ہوتی نا علم کی رحمت علم رحمت ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ کبھی سخت ہو جاتے ہیں اور اپنی سختی میں کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ لوگوں کے پھر دل ٹوٹ جاتا جڑنے کے وجہے وہ رب سے قریب کرنے کے وجہے رب سے دور کر دیتے ہیں ایسے لوگ معاشرے میں بہت ہوتے ہیں کیونکہ عابدوں کی کسرت ہوتی ہے عالموں کی کسرت اتنی نہیں ہوتی اتنی عابدوں کی کسرت ہوتی ہے اس لیے عابد و عالم کا فرق وہی ہے حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ایک ادنا صحابی اور میرا فرق سمجھانے کے لیے تم میں سے ایک ادنا صحابی اور میرا فرق یہ عالم و عابد کا فرق ہے تو اس لیے وہ پہلے ایک عابد کے پاس گیا تو اس نے کہا تیری بخشش نہیں ہوگی اور جس نے کہا تھا کہ تو فلاں بستی میں جا کر توبہ کر عبادت کر تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی وہ عالم تھا اللہ اکبر وہ اپنے رب کی معرفت والا آدمی تھا وہ جانتا تھا کہ رب بڑا غفور الرحیم ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے یہ شخص صاحب ایمان ہے اس حدیث میں اولیاء اللہ کی فضیلت ہے کہ ان کے پاس جا کر عبادت کرنے سے توبہ قبول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پھر رنگ چڑھتا ہے جسے قرآن نے کیا کہا سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا اور اللہ کا رنگ اور پھر اس سے بہتر رنگ اور کس کا ہوگا یا رنگ چڑھنے سے مراد عامال سالحہ کا کرنا اور پھر جب اندر آگ لگتی ہے نا تو باہر تو آتی ہی آتی ہے ہم نے باہر آگ لگا لی ہے اندر آگ ہی نہیں جلیوی ہمارے دل اس لیے مردہ ہے اندر آگ جلاؤ تو باہر خود آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اور واقعے میں اولیاء کی جو بستی تھی اولیاء اللہ کی جو بستی تھی جہاں وہ اللہ کی عبادت میں اللہ کے ذکر میں مصروف تھے اس بستی کا فاصلہ دراصل زیادہ تھا لیکن اللہ نے ان کے وسیلے سے اس کی نیکی کی خواہش کے بدولت اس کی اللہ کی طرف آنے کی بدولت اس زمین سے کہا کہ تو اس سے مٹ جا یہ تو اللہ کہتا ہے نا تم میری طرف آؤ تھوڑا تو میں بہت زیادہ تمہاری طرف آتا ہوں تم ایک بالشتہ ہو تو ایک ہاتھ میں آتا ہوں تم چل کے آؤ تو میں دوڑ کے آتا ہوں مقصد کیا ہے بتانے کا تم تھوڑی ایفرٹ کرو تو میں بہت زیادہ ایفرٹ کرتا ہوں کیونکہ میں تو رحیم ہوں کریم ہوں پر تم آتے نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نے اس زمین کو سمٹنے کا حکم دیا کیونکہ اگر وہ زمین نہ سمٹتی تو اولیاء اللہ کی معلوم ہوا کہ اللہ نے اولیاء اللہ کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے زمین کی طبعی اور واقعی پیمائش کو بدل ڈالا یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ زمین کی پیمائش بدل جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ اولیاء اللہ کی فضیلت میں کمی آئے یہ بنی اسرائیل کی اولیاء اللہ کی بستی تھی بنی اسرائیل کے یاد رکھنا تو سوچو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اولیاء اللہ ہیں ان کی بستیوں کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا یہ بات بڑی غور طلب ہے ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اولیاء اللہ پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اپنی چھوٹی سی عقلوں کو لڑاتے ہیں ظاہر پر کہ اگر تمہارے اولیاء اللہ ایسے ہیں تو پھر ان سے کہو یہ کر دکھائیں وہ کر دکھائیں اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں یہ تو کلمہ گو ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ اللہ کے ولی کرامت کا ظہور کریں یا نہ کریں یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے بارال پھر غور طلب بات یہ ہے کہ وہ قاتل ابھی اولیاء اللہ کی بستی تک پہنچا نہیں تھا اس کے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کی تھی توبہ بھی نہیں کی تھی اس جگہ عبادت بھی نہیں کی تھی صرف وہاں جانے کا ارادہ کیا تھا تو بخش دیا گیا تو سوچو جو اولیاء اللہ کے پاس پہنچا ہو ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہو اور ان کے ساتھ عبادت کی ہو تو اس کی بخشش کا کیا عالم ہوگا اور یہ تو اسرائیلی اولیاء تھے جو محمدی اولیاء تک پہنچا قوس عاظم تک پہنچا ہو خواجہ اجمیری کے پاس گیا ہو داتا گنج بخش کے ہاتھ پر بیعت کی ہو اس کی مغفرت اور اس کے فیوس کا کیا ٹھکانہ ہوگا اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں